نمشکار دوستو سہرد کیسری لائیو دیکھ رہے ہیں سبھی دسکور پانچکوں کا سواگت ہے تو جیسا کہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس سمیہ میں فازل کا کی گوشالہ روڑ پر گلی مہن سنگھ والا میں ستیت مندر میں کھڑا ہوں جہاں پر سامن کا مات چر رہا ہے ان دنوں میں جہاں سبھی لوگ بھگوان شنکر کی پوجا کرے وہیں چورو دوارہ اس مندر کو نشانہ پنایا گیا ہے اور بتا دوں کی بھگوان شنکر پر جو شیش ناگ روپی جو لگے ہوتے ہیں چورو دوارہ اس کو بیتی صبح چورا لیا گیا ہے لگ بگ دس بجے کا سمیہ تھا جب مندر کے سیوہ دار مندر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا اس سمیہ وہیں شیش ناگ شیولنگ پر موجود تھا لیکن کچھ دیر بعد اگیات چورو دوارہ اس جو شیولنگ کے اوپر شیو کھارا روپ تھا ناگ کا روپ تھا اسے چورا لیا گیا ہے میں سیدھی تصویریں دکھا رہا ہوں سرحد کیسری لائپر ڈلی مون سنگھ والا سے جہاں چورو نے سامن ماں میں بھی چوری کرنے سے پرہیج نہیں کیا اور بھگوان شیول کے اوپر لگے شیش ناگ کو چورا لیا سیدھی تصویریں سرحد کیسری لائپر تو جو مندر کی سیوہ دار ہیں جو مندر کو سنبھالتے ہیں ابھی ان سے بھی پوچھیں گے اور جانکاری لیں گے یہ ہے گھٹنا کب کی ہے اور اور اس کے علاوہ کس کس طرح کا نقصان ہوا ہے جی کیا نام آپ کا جی تو یہ ہے جو حادثہ ہوا یا موقع کب کا ہے یا گھٹنا کب ہوئی ہے کل صبح نو اور دس کے بھی جی تو اس کے علاوہ بھی اور کوئی نقصان مندر سے چوروں دورا کیا گیا ہے نہیں اور کوئی تو کوئی اندازہ مندر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں نہیں لگے جی تو آپ کس طرح کی مانگ کریں گے آپ نے پولس میں کوئی شکایت درج کروائی ہے اس چوری کے لے کر رہے ہیں جی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کی نام مندر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کسی طرح کی ابھی کوئی شکایت نہیں کی گئی ہے لیکن صحت کے اس لیے کہ مدہم سے میں اپیل کروں گا جو بھی دیکھ رہے ہیں کم سے کم شرم کرنی چاہیے چوروں کو بھی اس طرح کی گھٹناوں کو انجام نہ دیں بھگوان کے گھر سے چوری نہیں کرنی چاہیے تو اکثر ایسی گھٹنایں ہوتے رہتے ہیں بیٹھتے دنوں فاضل کا کی شپ پوری میں بنے شیوالیا سے بھی چوری کی گئی تھی وہاں بھی چوروں دوارہ گیٹ اکھار کر بھگوان شپ کے اوپر سے جو بھی سامان تھا سارا چورا لیا گیا تھا تو ایک بار پھر سے سامن ماں میں اس طرح کی گھٹنا کو چوروں دوارہ انجام دیا گیا ہے اور نئے نئے اپڈرز جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے بنے رہے دیکھتے رہے سرد کیسری لائیو